اسلام علیکم ایفرز ڈاکٹر عطیق چاند آپ کی خدمت میں حاضر ہے زندگی کے حسین لمحات آسنی اس کے ساتھ اور آج ہمارے حسین ایمان ہیں جناب سلیم بھائی جو یوسی بانڈی شنگلی سے کسان کونسلر مرتحب ہوئے ہیں علائے حق پارٹی کے منتحب اور نامزد امیوار تھے باقی سلیم بھائی کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم سلیم بھائی سلیم بھائی بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے سٹوڈیو میں آئے تو کہیے گا کیا کہیں گے ماشاءاللہ اللہ طرح نے آپ کو کامیابی دی تو آپ کی کامیابی کی کنجی کیا تھی مجھے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑا فضل کرم کیا کہ میں ایک ناجیز سا انسان ہوں میری اتنی حیثیت نہیں تھی الیکشن لڑنے کی نہ ہی کوئی مال دولت تھا اور نہ ہی کوئی کام قبیلہ لیکن اللہ کے آسرے پہ میدان میں آیا پاکستان رائے حق پارٹی کے ٹکٹ پر تو ہمارے جو ہوئی یونٹ خلفائے راشدین کوٹلہ بربرٹ کے ساتھی انہیں برپور محنت کی اور ان میں کاری رفیق صاحب ہیں کاری عبدالحاب صاحب ہیں مولانا عبدالحافظ صاحب ہیں اور دیگر جملہ جو ہمارے سب کارکنان ہیں انہوں نے برپور محنت کی اور ان کی محنت کا صلح اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا اور جوسی باندی شنگلی کے عوام جو مجھ پر اعتماد کیا انشاءاللہ العزیز میں ان کے اعتماد پر پورا اتروں گا اور اپنے تمام وی سی باندی شنگلی کے عوام کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے اپنے وارٹ کی طاقت سے باری میڈیٹ سے کسان کونسل کے لیے کامیاب کرایا انشاءاللہ العزیز میں ان سب بھائیوں کا مشکور ہوں اور ممنون ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑوں گا جو کام میرے بس میں اور جو خدم میرے بس میں ہوگی انشاءاللہ میں اس کو کروں گا اور باقی ہمارے جاوید بھائی ہیں نمہ شہر والے انہوں نے میری کامیابی کے لیے بہت محنت کی ہے ہمیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں اور سب بھائیوں کا مشکور ہوں اچھا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرا ایک وزٹ ہوا تھا وہاں آپ سے بازیت بھی ہوئی تھی کراچی سے تشریف لائے تھے مفتی فداور امان صاحب اور خان بھائی تو کیا کہیں گے وہ اسپیشلی آپ کی کمپین کے لیے آئے تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے بھجی الحمدللہ وہ تو ہمارے درینہ جماعتی ساتھی ہیں تو جو جب آئے تو ان کی کمپین سے ہمارا یعنی پوزیشن کافی مستحقم ہوئی ہے اور انہوں نے بربور محنت کی ہے وہاں ہمارے جو شنگلی بانڈی کا جو پولنگ اشتریشن تھا وہاں پر اور ہماری کمیادی میں قلیتی کردار امان کی ہے انہوں نے تو ان کا بہت مشکور اور ممنون ہوں اچھا سلیم بھائی کیا کہیں گے ایسے کون سے مسائل ہیں چونکہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں کمپین بھی آپ نے خود کی جن کو آپ فس پریاریٹ پر حل کرنا چاہیں گے مسائل تو بہت سار ہیں جب ہم اپنے علاقے میں گھومتے ہیں تو مسائل کے دھیر لگ جاتے ہیں مسائل سب سے زیادہ جو مسئلے ہمارے وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے گمیر صورت اختیار کر رہا ہے ہر گاؤں میں پانی کا مسئلہ ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ پانی کا مسئلہ جو ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ دور براز سے گھڑوں میں پانی سر پر اٹھا کے جو گھر میں لے کے آتی ہیں اس کے لیے جو ہے یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر گاؤں میں ہر گھر میں پانی کا جو مسئلہ ہے خاص کا جس کو ہم حل کریں اور ہر گھر میں جو ہے پیپ کے ذریعے ٹوٹی کے ذریعے پانی پہنچایا جائے تاکہ یہ ہماری جو ماں بہنیں دور سے پانی دبار کے لاتی ہیں ان کو سہولت ملے اور اس کے علاوہ ہور بھی کئی مسائل ہیں روڈ تو ہمارا بنا ہوا ہے لیکن ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہے اس کی ریپیرنگ کا مسئلہ ہے تو جو ویجلی کی جو بلنگ آور آتی ہیں ان کا مسئلہ ہے ان کو بھی اگر ہم کسی قانونی طریقے سے ان کو حل کریں جو کسی کا اگر آٹھ سو کا بل ہے تو بار آٹھ سو اس کا ٹیکس لگا ہوتا ہے تو یہ ہزاروں ایسے مسائل ہیں جن کی نشاندہ یہ آستہ آستہ ہوگی تو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے آخر میں آپ مختصر سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ووٹر سپورٹرز بجی پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جائے جو کنڈیڈیٹ اگر علاقے میں جو کھڑا ہوتا ہے تو کنڈیڈیٹ کو دیکھا جائے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو آٹھ دیا جائے آٹھ ایک امانت ہے اور ایک جو ہے گوائی ہے تو ایسے شخص کے حق میں امانت بھی استعمال کریں اور گوائی بھی ایسے شخص کے حق میں دینی چاہیے کہ جو اس کا حق دار ہو ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کچھ پیسوں کے خاطر جو ہے اپنا ضمیر بیائی جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسبات نہیں ہے جو اس کا حق دار ہو تو اس کو اوٹ دیا جائے وہ اتفاق کی رائے سے دیا جائے ہر گاؤں میں جو ہے ایسی ہیں دو آدمی چار آدمیوں کی کمیٹیاں ہوں اور ان کا سربراہ جو ہے وہ گاؤں کا جو امام ہو اس کا اس کمیٹی کا سربراہ ہو اور ان کی بہنی مشاورت سے یہ تمام مسائل حل کیا جائیں جو بھی گاؤں کا مسئلہ ہو وہ کمیٹی کے سامنے آئے اور کمیٹی والے جو ہیں وہ بلدیاتی نمائنجوں کے پاس آئیں اور وہ اپنے جتنی بھی پروگرم ہے اس طرح سول کرائے تو یہ بہتر رہے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جی آسنی اس کو ٹائم دینے کے لیے جیتو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام زندگی کے حسین لمحات آسنی اس کے ساتھ مجھے ڈاکٹر ردیق چاند اور ہمارے آج کے حسین مہمہ جناب سلیم بھائی جو یو سی بانڈی شنگلی سے کسان کونسل مرتب ہوئے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آج پینی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے وقت دیا اور میری آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنے بہت مشکور اور ممنوع ہوں ویلکم جی تو ویورز آپ نے اپنا کام یاد رکھنا ہے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارا موٹو مقصد اور سلیم بھائی کا میسیج ان کی وی سی یو سی کے عوام تک پہنچ جائے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ